میاں نمار کی فوج نے ملک میں جاری پور تشدد مظاہروں کے باعث مارشلالہ کا دائرہ بڑھا دیا برطانوی میڈیا کے مطابق میاں نمار میں فوجی بغاوت کے خلاف جاری احتجاج میں پندرہ مارچ کا دن خون ریز رہا جس روز احتجاجی مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن کیا اور فورسز کی فائرنگ سے پچاس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ زیادہ تر ہلاکتیں جنگون شہر سے رپورٹ ہوئیں میڈیا رپورٹ گم طابق میاں نمار کے مختلف علاقوں میں جاری احتجاج میں شامل عوام آنسان سوچی کی رہائی اور فوجی حکمرانی کے خاتمے کا طالبہ کر رہے ہیں بھوج نے پرتشدد مظاہروں میں اضافے کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر جنگون کے مزید دو ازلا میں ماشاء اللہ نافذ کیا ہے جبکہ شہر میں ہونے والے مظاہروں کے دوران چینی کاروباری مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کے علاوہ منڈیالے کے بھی کئی علاقوں میں ماشاء اللہ نافذ کیا گیا ہے جس کے بعد اب مظاہرین کا فوجی دالتوں میں ٹرائل کیا جا ستا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق مظاہرین کا ماننا ہے کہ میاں نمار میں فوجی بغاوت کو چین کی حمایت حاصل ہے میاں نمار کی سیاسی جماعت نیشنل لیگ ڈیموکریسی کی سربراہ آنسان سوچی نے گزشتہ برز نومبر میں ہونے والے انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی تاہم ملک میں یکم فروری کو ہونے والے فوجی بغاوت کے بعد فوج نے سوچی سمیت کئی سویلن رہنماوں کو گرفتار کر رکھا ہے پیر کے روز سوچی کو عدالت میں ورچول سماعت کے لیے پیش کیا جانا تھا تاہم انٹرنیٹ مسائل کی وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک مائن ٹریننگ گروپ کا کہنا ہے کہ میانوار میں فوجی بغاوت کے بعد سے ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اب تک ایک سو بیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں